ورلڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے پاکستان کی بھرپور تیاریاں مینی ہاکی سٹیڈیا میں قومی ہاکی ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری قومی کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے فنکار بھی میدان میں آگے فلم سٹار علی زفر، گلوکار وارس بیگ، ملکو اور نرمل رائے نے تربیتی کیمپ کا دورہ کیا نامور اداکار اور گلوکار علی زفر نے کہا کہ قومی ہاکی ٹیم آٹھ برس بعد ورلڈ کپ کے لیے جا رہی ہے حکومت سمیل سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کریں آٹھ سال بعد پاکستان نومنٹ ہوا ہے ورلڈ کپ کے لیے اور انڈیا جانا ہے ہماری ٹیم کو 21 نومیمبر کو لیکن انفرشنیٹلی جو سپورٹ جو فنڈز اور جو ریکنگیشن ہمارے پلیئرز کو ہماری ٹیم کو ہماری سپورٹ کو چاہیے وہ نہیں ہے سو آئی ریلی اپیلی جو گورنمنٹ کہ ہماری جو اس نیشنل سپورٹ کو اس کو نظر انداز نہ کیا جائے اس کو جتنی امپورٹنس یہ دیزار کرتی ہے دی جائے اور پروپلی ہمارے پلیئرز کو اور فیڈریشن کو انٹرٹین کیا جائے گلوکار وارس بیگ اور ملکو نے کہا کہ قومی حاکی ٹیم کے کھلاریوں کے معاشی مشکلات کم کرنے کی کوشش کی جائے گلوکارا نرمر رائے نے قومی حاکی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے قومی نگمہ گایا جست جو جو کرے وہ چھوے آسمان محنت فنکاروں کا کہنا تھا کہ وہ عالمی حاکی کپ میں قومی کھلاریوں کے ہمراہ بھارت بھی جائیں گے کیمرمنوں میرے اس کے ساتھ بلال اکیل لاہور نیوز